السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک نیا چیلنج شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے میں نے پورا کیا میں نے پورا ایک وہینہ چینی کو خیر بات کہا آپ نے صحیح سنا ایک ماہ بغیر چینی کے کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس نے میری صحت پر کیا اثرات ڈالے آج میں آپ کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کروں گی اس دوران مجھے کن مشکلات کا سامنا ہوا اور آخر میں کیا حیران کون نتائش حاصل ہوئے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں چینی ہمارے کھانوں کا ایک اہم عصہ بن چکی ہے زیادہ چینی کا استعمال ناسم وزن بڑھاتا ہے بلکہ زیابتیز دل کی بیماریاں اور جسم میں سودش کا باعث بھی بنتا ہے اس کے علاوہ ہمیں جن تھکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے اور موت میں بار بار تبدیلی آتی ہے میں نے خود محسوس کیا کہ میری توانائی کی سطح کم ہو رہی ہے اور ہر وقت چینی کھانے کی خواہش ہو رہی تھی شروع میں یہ چیلنج آسان نہیں تھا پہلے دنوں میں میری جسم کو چینی کی کمی کی وجہ سے بہت مشکل پیش آئی مجھے سردرد دعا توانائی میں کمی محسوس ہوئی اور ہر وقت چینی کھانے کی خواہش ہوتی رہی لیکن میں جانتی تھی کہ یہ وقتی تھا اور میں نے ہمت نہیں ہاری تقریباً ایک ہفتے بعد میں نے اپنے جسم میں بہتری محسوس کرنا شروع کی میری توانائی کی سطح مستحقم ہو گئی موت بہتر ہو گیا اور سب سے بہترین میری جلد صاف اور شفاف ہونے لگی میں نے بہتر نین لی اور صبح تازہ دم محسوس کیا ایک ماہ کے بعد مجھے حیرت انگیز نتائج ملے میرا وزن کم ہوا میری جلد صاف ہو گئی اور سب سے اہم بات میں نے خود کو زیادہ توانائی اور صحت مند محسوس کیا چینی چھوڑنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے بہت کم پریونگ ہوئی اگر میں چینی چھوڑ سکتی ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں چینی کو اللہ حافظ کہہ کر آپ اپنی صحت میں زبردست بہتری دیکھ سکتے ہیں آپ کا جسم اور ذہن دونوں آپ کا شکریہ آدھا کریں گے تو یہ تھا میرا تجربہ چینی چھوڑنے کا کیا آپ نے کبھی چینی چھوڑنے کی کوشش کی ہے آپ کو کون سے دتائج حاصل ہوئے کومنٹس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید صحت سے متعلق معلومات آپ تک پہنچ دی رہیں شکریہ